گببر اج بیک موبی کی ترج پر میتک کے علاج کے نام پر ہوئی جمکر ٹھگی پریجنوں نے جمکر کیا ہنگامہ پولیس کے سمجھانے کے بعد ماملہ ہوا ساندھ خبر اتر پردیس کے سیتا پر اسے ہے جہاں پر بیگ ہاسپٹل پر چھت کے ایک گاؤں نیواسی میتک بچے کے پریجنوں نے گمبھیر آروپ لگائے پیڑت پیتا کا آروپ ہے کہ بچے کی موت کے باوجود علاج کے نام پر پیڑت پریبار سے ہجاروں روپے اصول لیے گئے پریجنوں نے سوکو اسپتال کے سامنے مخصرک پر رکھ کر ہنگامہ بھی کیا موقع پر پہنچی اسثانی پولیس کے سمجھانے کے بعد پریجن ساندھ ہوئے گببر اج بیک موبی کی ترج پر میتک کے علاج کے نام پر ایوپی کے سیتا پل جلے کے نیجی اسپتال میں تھگی بتائی جا رہی ہے میتک بچے کے پریجنوں کا کہنا ہے کہ پہلے ہی بچے کی موت ہو گئی جبکہ پیسہ اٹھنے کے لیے اسے بلینٹر پر رکھ کر اسپتال پر ساسن نے جبرن پیسے کی اصول لی کی گصائے پریجنوں نے اسپتال کے سامنے بچے کا سو رکھ کر ہنگامہ کیا جس پر اپرا تفریقی استطرحید سی ایم او نے اس معاملے میں جانس سرو کروا دی ہے یہ سنسنی کھیج ماملہ جلے کے لہرپل تھانہ انترگت قصبے میں استطرحید بیگ ہاسپٹل کا ہے بیگ ہاسپٹل پر چھیتے کے ایک گاؤں نیوازی میں تک بچے کے پریجنوں نے گمبھیر آروپ لگائے پیڑیت پیتا کا آروپ ہے کہ بچے کی موت کے بعد جود علاج کے نام پر پیڑیت پریواد سے ہچارو روپے وصول لیے گئے پریجنوں نے سو کو اسپتال کے سامنے مکہ سنگ پر رکھ کر ہنگامہ بھی کیا موقع پر پہنچی اسطحانی پولیس نے کافی سمجھانے کے بعد پریجن سانت ہوئے وہیں ہاسپٹل سنچالک ڈاکٹر ایم آئی بیگ کے دوارہ بچے کے علاج کے بارے میں بتایا گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ان پر آروپ لگائے گئے ہیں جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کا سریر ایٹھ جاتا ہے تتھا انکریائیں بھی بند ہو جاتی ہیں حالانکہ اب اس معاملے میں جانچ پڑتال کی بات کہی جا رہی ہے آروپ ہے پرساسن اسپطال پرساسن دوارہ پیڑت پریوار کے ساتھ دھوکھا دھڑی کرمیت بچے کا علاج کیا گیا علاج کے نام پر پیڑت پریوار سے اس دوران ستر ہزار روپے کی اصولی بھی کی گئی 21 تاریخ کو یہاں ایڈیمنٹ کروائے تھے تو کہنے لگے ڈاکٹر ہمیں 72 گھنٹے انہیں بتائیں گے تم کو کیا ہے اس کے بعد میں اس کا دم نکل رہا تھا رات میں اس کے آگلے دن تو یہ کہلین لگے کہ اس کے بینٹی لیٹر لگائیں گے تو یہ بات ترہے 48 گھنٹہ یا 40 گھنٹہ میں اس کو ہوس آ جائے گا تو انہیں بینٹی لیٹر لگا جائے گا اس کے بعد میں وہ لڑکا مر چکا تھا اسی دن پرسوں رات میں ہی اور یہ بینٹی لیٹر چلاتے رہے 300 روپے پرتی گھنٹہ ہم سے لیا ہے اس کا چارج کتنے پیسے ٹوٹر لیا ہے یہ ایک لاکھے سمتنگ روپے لے لیا ہے اب آج گیارہ بجر رات کو بتایا کہ لڑکے میں تمہارے دم نہیں رہ گیا ہے چاہو تو دوسری جگہ دکھا لو یا تو اس کو پھل لے جاؤ اور تب بھی اس کے باوجود ابھی تک لگا تھا اس میں انٹی لیٹر لگائے تھے اس میں ابھی تک چل رہی جوا سب پوری چل رہی ابھی بھی چل رہی ہے اب نہیں چل رہی ہے کہتے ہیں پہلے پیمنٹ جمع کر اس کے بعد ملاس نکالنے دیں گے ہمارا کہنا یہ ہے یا تو یہ اسپتال سیج کیا جائے یا ہمارا پیسہ سب واپس کیا جائے کتنی عمر تھی بچے کی 6 سال ہے کیا نام ہے آپ کا عمر سنگ کہاں کرنے والے ہو قرآن گنگا 10 11 پر قرآن گنگا 10 بچے کی دیت ہوئی پریجن آروپ لگا رہے کہ آفٹر میں پیسے بھی لیے گئے اور دو دن پہلے ایک سپار ہو گیا تھا کیا ہے پورا مملا یہ بچہ بی سی مسپتہ سے ریپر ہوا تھا یہ جب بچہ ہمارے پاس آئی تھا اس کو کہتے ہیں میننگو ان کے پلائٹس دماغی بکھار ہے لیور فیلیور تھا اس کا بچہ دہرہوشی دہہوشی میں آئیتا ہے اس کو برابر جھٹکے پڑھتے ہو آئیتے ہیں یہاں پر آئے تو دوائیاں سٹارٹ ہوئی ان کی ہیں اس کو وینٹلیٹر مشین پہ ڈالنا پڑا ہے کیونکہ سانس کی دکت بھی اس کی بڑھ گئی تھی ہے اور پھر ان کے چھٹکے تو کنٹرول ہوئے ہیں پلازما بھی چڑھایا گیا تاکہ جو خون جمانے کے شکتی ہے اس کو بڑھایا جائے چھٹکے کنٹرول ہوئے ہیں دماغی پریشر بہت ہائی تھا وہ کنٹرول ہوا ہے انفیکشن کو تھا وہ بھی ان کا کنٹرول ہوا ہے جو ہماری لاس جو جانچے آئی ہیں لیور والی جو پہلے سے تھوڑی بہتر تھی ہیں آج صبح ہم بہتر گھنٹے کے بعد ایسے بچوں کو سبھی پریجنوں کو بلا کے سمجھا بھی دیتے ہیں کہ بچے کے دماغ میں دماغ بلکی طرح سے سن ہو گیا اس کو ہم لوگ کہتے ہیں برین ڈیٹ برین ڈیٹ میں ہم لوگ 48 گھنٹہ بہتر گھنٹہ رکھ کے دیکھتے ہیں اس کے بعد ہی ہم لوگ کہہ پاتے ہیں کہ اس کے کوئی سمبھاؤنا نہیں کہ بچہ دوبارہ واپس آئے گا اس کا مطلب برین ڈیٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ بچے کی دل کی دھڑکن نہیں چلی ہے یا سانس نہیں چلی ہے وہ سارا کا سارا سپورٹ ہم لوگ کہتے ہیں جیسے سانس کے لیے ہم لوگ وینٹلیٹر پر بچہ پڑا ہوتا ہے بچے کی بلڈ پیشہ مینٹیل کرنے کی دوائیں چل رہی تھیں مگر ایسے بچوں میں جو برین ڈیٹ ہو جاتے ہیں ان میں سمبھانہ بہت نگڑ ہوتی ہیں کی دوبارہ یہ بچہ خوشمک آئے گا تو ان کے پریوار جنوں سے بات کر کے ہی میں نے مشین سے ان کو نکالا ہے سائن بھی کروایا ہے کہ ایسے بچوں میں بہت کم سمبھانہ ہوتی ہے کہ بچہ دوبارہ خوشمک آ پائے گا ایسے بچوں مہینوں مہینوں سالوں سال پڑے رہتے ہیں اچھا پھرینوں کا جو آروپ ہے کہ دو دن پہلے ایکسپار ہو گیا تھا آج جنکاری ہوئی ہے دو دن پہلے ایکسپار ہو جائے گا تو بچے میں آقڈان ہو جاتی ہے چھے گنٹے کے اندر اگر ہمارا شریف مر جاتا ہے تو چھے گنٹے کے اندر ہمارے شریف میں آقڈان ہو جاتی ہے تو اس میں کیسے بدو آنے لگتی ہے آقڈان ہو جاتی ہے مشین ہمارا بلڈ پیشر دکھا رہا ہے ہرت ریٹ دکھا رہا ہے بغ socio- Mental inhale انسان کا کوئی ہرت ریٹ ہوتا ہے کوئی بلڈ پیشر نہیں ہوتا ہے اور اس میں جو ہے مشینے بھی بتاتی ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس ریکارڈنگ رہتی ہے کیا نام ہے میرے نام ڈاکٹر مرزا امتیاز بیگ ہے